اور اسے گگن سے اچھا کوئی نہیں کس سمن سے اچھا کوئی نہیں اور اسے گگن سے اچھا کوئی نہیں سچ بوجھو تو میرے دوستو میرے وطن سے اچھا کوئی نہیں میرے وطن سے اچھا کوئی نہیں بتایا کہ کلاکار کو سروتاؤں کی تعلیہ ایسے لگتی ہے جیسے جاپے والی عورت کو گھی اور گوند لگتا ہے اور اگر آپ سبھی تعلیہ بجاؤ گے تو کلاکار کے اندر جوس بڑے گا اب آپ کے اوپر بات ہے کہ کتنا جوز بڑھنا ہے کلا کھار کی اندر راگنی کی کوئی بھی لائن اچھی لگے کوئی بھی شیرو شائد ہی اچھی لگے تو تالیہ ضرور بجاتے رہنا اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائیس روتاؤں کو مجھا آ رہا ہے تو آئیے کس طرح سے کیا لکھا اس راگنی میں اور کیا لکھا ہے رہ کتنے ویر جلے گئے سجنہ میری بھارت ماں پہ مر کے ہے رہ آجاتی کی لکھی کہانی کلگ لہو میں بھر کے کلگ لہو میں بھر کے ہے رہ کتنے ویر جلے سجنہ بھارت ماں پہ مر کے آجاتی کی لکھی کہانی کلگ لہو میں بھر کے کلگ لہو میں بھر کے ہے رہ کتنے ویر جلے گئے سجنہ میری بھارت ماں پہ مر کے ہے اور آزادی کی لکھی کہانی کلگ لہو میں بھر کے بتایا کہ وہ مہرانہ پرتاب ارے اس نے گاز کی روٹی کھائی اس دیس کے لیے لیکن قدم پیچھے نہیں اٹھایا اس اودم سنگھ نے اپنی باپ کے موت کا بدلہ لینے کے لیے لندن میں جا کے ڈائر کو مرا لیکن پیچھے نہیں اٹھایا قدم اس ویرہ کی قدرائے نے اپنا دھرم بدلنے سے انکار شکر کر دیا اپنے دھرم کے کارن فاسی کے پھندے کو چوم گیا لیکن قدم پیچھے نہیں اٹھایا ہستے ہستے کہہ دیا بسم کی سوال نہیں ہونے دیں گے اور صحیدوں کی قربانی بدنام نہیں خونے دیں گے کیونٹ کبھول کی ghetto خوبار بسم نہیں حوائے دیں گے اور صحیدوں کی قربانی بدنام نہیں مagle submer posing جم تک котором مات جب تک بھارت ماں کا آچل نیلام نہیں ہونے دیں گے پہلی لائنوں میں کیا لکھا مہرانہ برداب سواجی بڑ میں دھکے کھائے دھر کھائے ویر حقی کا تر جمیں دھرم پہ کانک ٹہل نا پائے ہر جلیاں والے آفاغ کے یا مدر کتنے ویر کھا پائے بھا کھا پائے چورا ور اور پھتے سنگ دی دیواروں میں چھنوائے ہر او دھم سنگ نے چاک گولی او دھم سنگ نے چاک گولی ماری اس ڈائے رکے آزادی کی لکھی کھاڑی کھلا ملا ہوں میں مرکے کھلا ملا ہوں میں مرکے موسیقی 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 وہیں ہماری ویرانگنا وہ بھی ہستے ہستے اس دیش کے لیے جان دے کر گئی ایک ویرانگنا وہ ہوئی جو مردوں کی طرح لڑی مردوں کی طرح لڑکا لڑائی کری اس دیش کے لیے لیکن قدم پیچھے نہیں اٹایا کہ خوب لڑی مردانی تھی وہ چھاسی والی رانی تھی اس دیش میں ایسی ایسی پتیورتہ ایسی ایسی ستیستری ہوئی ہے جن کے کاران آج اس دیش کا کرو سے سروچاو کیا جاتا ہے وہیں ایک پتیورتہ ستیستری ایک چھترانی تھی کچھ دن پہلے کی گھٹنا ہے ایک فلم ریلی جوئی پدماواتی ہم سبھی نے اس پہ مدہ بھی اٹھایا کہ یہ ہماری سنسکرتی کے خلاف ہے کسی نے بھی کسی بھی کتاب میں کسی بھی دھیاس میں یہ نہیں پڑا پرمیس روتا ہو کہ رانی پدماواتی وہ چھترانی پدماواتی ناج کر کے گئی ہو کسی نے سنا ہے یا پھر کسی نے دیکھا ہے نہیں سنا تھوڑی سی بات بتاتی چلتی ہوں تھوڑی سی کہانی بتاتی چلتی ہوں رانی پدماواتی کی اگر اچھی لگے تو ان کے لئے تالیا چاہوں گی کہ یہ بتایا چھت توڑ کے راجہ رانی راتن سنگھ کی پتنی تھی پدماواتی رانی راتن سنگھ کے مطر تھے علاؤدین کھلزی علاؤدین کھلزی نے کہیں سے یہ سن لیا کہ جو پدماواتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے علاؤدین کھلزی نے رانی راتن سنگھ سے جت کری کہ میں تیری پتنی کے درشن کرنا چاہتا ہوں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں رانی راتن سنگھ نے انکار کر دیا کہ ہمارے ہندووں میں ایک پتی ورتا اس تری گیار پرو اس کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا کرتی پھر بھی رانی راتن سنگھ اپنی پتنی کے پاس پہنچے اور پدماواتی سے کہتے ہیں کہ جو میرا مطر ہے میرا یار ہے وہ تیرے درشن کرنا چاہتا ہے تیرے چہرہ دیکھنا چاہتا ہے کیا تو اس کو اپنا چہرہ دکھا سکتی ہیں پدماواتی نے یہ کہہ دیا اپری میز روتا ہو ویسے تو میں کسی گیار پرو اس کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی لیکن اگر پھر بھی وہ میرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں سیسے کے سامنے بیٹھ جاؤں گی پیچھے سے آکے وہ میرا چہرہ دیکھ لے گا ایسا ہی ہوا رانی پدماواتی سیسے کے سامنے بیٹھ گئی اور الاؤدین خلجی پیچھے سے آکر رہا ہے پدماواتی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے جب رانی پدماواتی کا چہرہ دیکھا تو الاؤدین خلجی چکر کھا کے گر گیا پرمیس روتا ہو سوچنے لگا کہ جتنی اس کی تاریخ سنی تھی یہ تو اس سے بھی کئی گناہ ہے رانہ رتن سنگھ کو اپنے یہاں دلی دعوت پہ بلالیا دھوکے سے بلالا کر بندی بنا کر قید میں ڈال دیا اور پدماواتی کے پاس چھٹھی لکھوا دی کہ یا تو یوت کر کے اپنے پدی کو مجھ سے چھڑا لے اور اگر یوت کرنا بس کی نہیں ہے تو اپنا ڈولا لے کر یہاں پہ آجا اور میری بیگم بن کے رہے پرمیس روتا ہو چھٹرانی تھی کھون کھوڑ گیا اور نیو کہنے لگی میں لڑائی کروں گی اپنے پتی کے لیے ادھر رانی پدماواتی اپنے باہن سے بادل کے پاس پوچی بادل نے کہہ دیا کہ مامی ابھی مرد جندہ ہے جس دن مرد مر جائیں گے اس دن عورت کو لڑائی کرنی پڑے گی بادل گیا لڑائی کرنے کے لیے دھوکے سے مارا گیا رانی ریتن سنگھ بھی دھوکے سے مارے گئے پرمیس روتا ہو جب پوری سینہ ماری گئی تو لاؤ دن کھل جی نے پھر چٹھے لکھوائی کہہ دیا کہ تیار رہنا پدماواتی اب تیرا آسک یہ تجھے لینے کے لیے آ رہا ہے رانی پدماواتی نے سوچا کہ اب تو کوئی میرا ہیماتی کوئی میرا ساتھی نہیں رہا اب تو وہ کھل جی مجھے لے کر ہی جائے گا پرمیس روتا ہو وہ چھترانی وہ پتی ورطہ ستری اپنی سنگھ کی سہلیوں کو لے کر ایک ہمنڈ کنڈ میں کود کر اپنی جان دے دیتی ہے ادھر سے الاؤ دین کھل جی آ رہا ہے ہستا ہوا آ رہا ہے کہ آج تو میں پدماواتی کو اپنا بنا کر رہوں گا درباجے پہ بیٹھی ہوئی ایک بڑیہ رو رہی تھی بڑیہ کو جوڑ سے لات مارتا ہے کھل جی اور کیا تا ہے یوٹ بڑیہ بتا کہاں ہے میری پدماواتی تو روتی روتی بڑیہ ہمن کنڈ کی طرح پسارہ کرتی ہے کہ وہاں ہے تیری پدماواتی الاؤ دین کھل جی ہمن کنڈ کی طرح پہچا تو دیکھا رانی پدماواتی کی چھٹا جل رہی تھی پرمیس روتا جوڑ جوڑ سے چلانے لگا کہ پدماواتی یہ تُنہیں اچھا نہیں کیا ارہ تیرے لیے میں نے کیا نہیں کیا کس کو نہیں مارا اور تُو مجھے چھوڑ کے چلی گئی پھر بڑیہ کے پاس پہچا کہتا ہے کہ بتا میرے لیے کس تو سندے سا چھوڑ کر گئی ہوگی کس تو پیار میں دو سبد کہہ کر گئی ہوگی تو نیو کہتی ہے وہ بڑیہ روتی روتی کی ارے نیچ ارے ڈوشٹ سندے سا سننا چاہتا ہے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تیرے پیار میں دو سبد کہہ کر گئی ہے یا نہیں اگر پڑنا چاہتا ہے تو سامنے دیوار پہ جا کے پڑ تیرے لیے دو لائنے لکھے گئی ہے پدماواتی وہ لائنے کیا تھی اگر اچھی لگے تو تالیا جاؤں گی آپ سبھی سے وہ لائنے یہ لکھ کر گئی تھی پڑنا چاہتا ہے مجھے کبھی پا نہیں سکتا اور یہ بھوجن شیر کا ہے کتائی سے کھا نہیں سکتا کتائی سے کھا نہیں سکتا ارے وہ تھی چھترانی پدماواتی وہ تھی ہماری ستیستری وہ تھی ہماری پتیورٹس تری اور آج آج اس پدماواتی کو نچنیاں بنا جارہا ہے یہ ہماری سنسکرتی نہیں ہے آئیے دوسری لائنوں میں کیا لکھا بھلا ہر پیٹھ سے باندھ لیا لڑکا رہے پیٹھ سے باندھ لیا لڑکا جب لڑی لکشمی بھائی ہر بھائی چندر شکھر نے دیس کے اندر بھاری دھو مچائی بھاری دھو مچائی ہر بھگت سنگھ نے ہستہ ہستہ گل میں فاسی کھائی ہر کھائی ہو رہے تھے پلی دان دیس پہ مات پتہ اور بھائی ہر پھیر ہند میں چال پڑے پپھڑے باندھ لیا سرکے اوزا دی کی مٹھی کہاں نیرے نلو لہوں میں مر کے ننم لہو میں مارے کے بتایا کیوں ان کی قبر پر نہیں ایک بھی دیا جن کے لہو سے جلتا تھا یہ چھراغے بطن کیوں ان کی قبر پر نہیں ایک بھی دیا جن کے لہو سے جلتا تھا یہ چھراغے بطن اور جگ مگا رہے ہیں ان کی حویلیا جو بیچ کر کے کھا گئے سہیدوں کا کفن تیسری لائنوں میں کیا لکھا ملا کیا لکھا بلا جی نے ہرا دیئے انگریج بنا کے ٹوڑی انگریج بنا کے ٹوڑی ہرا انقلاب کا نام لے لیا مار رہے تھے بولی ہرا بولی راج گرو سکھ دیو نے آکے دیس کی ندرہ کھولی دیس کی ندرہ کھولی ہرا پھاسی پہ گئے لندک ویرے پھاسی پہ گئے جان لگا لیا ہرکے آزادی کی نسی کہانے جلم لہو میں مر گئے جلم لہو میں مر گئے لہو میں مر گئے لہو میں مر گئے لگے باتایا پرمیس روتا ہو جس دیش کو ہم اتنا پیار کرتے ہیں جس دیش کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اسی دیش میں کچھ ایسے بھی گتدار رہتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ چاہے میری گردن پہ چھوڑی رکھ دو لیکن میں بھارت ماتا کیجئے نہیں بولوں گا جو انسان اس دیش میں رہتا ہو جو انسان اس دیش کا نمک کھاتا ہو اور پھر بھی نہیں کہہ دے کہ میں چاہے میری گردن پہ چھوڑی رکھ دو لیکن میں اس بھارت ماتا کیجئے نہیں بولوں گا تو کیا ایسے انسان کو اس دیش میں رہنے کا ادھیکار ہے نہیں ہے میں اپنے مو سے ان کا نام نہیں لینا چاہتی جنہوں نے یہ کہاں ہیں لیکن جو میں چار لائنے چار پنگتیاں آپ سبی کے بیچ میں پڑھوں گی ان لائنوں میں ان کا نام آئے گا اور سمجھ جانا اپنے آپ ہیدر آباد کا سانسہ دے وہ اپنے آپ سمجھ جانا کہ کہاں کی سن تُو نے کہہ دیا کہ تُو بھارت ماتا کیجئے نہیں بولے گا لیکن تُو نہیں جانتا ہم ہندوستانی ہیں یہاں پہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ارے جب بھائی بھائی آپس میں جھٹ بنا کر اس دیش کے لیے لڑتے ہیں نا تو تیرے جیسے گتار مل نہیں سکتے کہتا ہے بڑے اچھے کوئی ہوئے مسلم سماج کے انہوں نے جواب دیا اس ہیدر آباد کے سانسد کو اور جواب اچھا لگے تو دالیا چاہوں گی پورے پندال سے لکھا کہ تُو نے کہا سنا ہم نے جرہا گور فرمائیے گا کہ تُو نے کہا سنا ہم نے کہ تُو نے کہا سنا ہم نے اب منٹ ٹول کے سن لے تُو اور سن سن اوکت دار او بیسی کان کھول کے سن لے تُو رہ تُم کو شاید اس حرکت پہ رہ تُم کو شاید اس حرکت پہ سرم نہیں ہے آنے کی رہ تُو نے ہمت کیسے کی میری ماں کی جے نہیں لگانے کی تالیا اب چاہوں گی جو اگلے کی اگلی دو لائن پڑھوں گی ان پہ تالیا بجانا کہ تُم کو شاید اس حرکت پہ سرم نہیں ہے آنے کی رہ تُو نے ہمت کیسے کی میری ماں کی جے نہیں لگانے کی ارے جس دن بھارتواسی سنسد میں جس دن بھارتواسی سنسد میں شیو شنکر بن کے ڈولے گا ارے تُو تو کیا او بے سی تیرا اب بھی بندے ماترم بولے گا بندے ماترم بولے گا بندے ماترم بولے گا ارے تُو نہیں جانتا ہم اندوستانی ہیں لیکن جس دن اپنی پہ آگئے نا تو تیرے بچے بچے کو کولوں میں پھلوا دیں گے تیرا اب بھی پڑے پڑے بندے ماترم بولے گا کیا لکھا انتی لائنوں بے ہرے یانے سے یانے سے بچے نے کھائے سری اپنے پہ کھوڑے ہرے کھوڑے کچھ لے تھے ماسوم ویرنے انگرے چوکے کھوڑے انگرے چوکے کھوڑے ہرے جبر بھوڑ تھی ہرے چوکی ہندوستانی تھوڑے گاندھی جی نے بین ہتھی آروں ماں کے بندھن توڑے ہرے رنڈی چند سے دالس اندر رنڈی چند سے گورے بھاگے جرکے آزادی کھوڑے بھاگے کھوڑے بھاگے کتنا چلے گے سسٹلا ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ! آزادی کی لڑھی کہانے ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ Premier گرہے ہہہہہہہہہہہ ہہہہہہ!